عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گی پیارے دوستو میرا نام عبدالخالق خٹک ہے میں تقریباً پچھلے پندرہ سال سے میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بہت اہم انفرمیشن فرام کرنی ہے اور یہ انفرمیشن ہے کہ ڈسپرین کی کوئی جو گولی ہوتی ہے نا تو اسے سے کس طرح ہم جو ہارڈ اٹیک ہوتا ہے ہارڈ اٹیک ہوتا ہے نا اس کی چانسز کو کم کر سکتے ہیں پیارے دوستو جس طرح ڈسپرین کی گولی ہے بہت ایک معمولی سی گولی ہے ایک دو روپئی کی گولی ہے لیکن یہ بہت بعض بیماریوں میں اس کے جو استعمالات ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں جس طرح اس کو بلڈ پیشر کیلئے ہم استعمال کر سکتے ہیں جس طرح ہائی بلڈ پیشر ہوتا ہے تو ہم ڈسپرین استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر کسی کے دانت میں درد ہوتا ہے یا وہ گولیاں کاتا ہے یا گولی دانت کے جہاں پر درد ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پر رکھ لیتا ہے اس سے بھی یہ افاقہ ہو جاتا ہے اسی طرح ڈسپرین کے نقصاناتوں میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ مادے میں سٹمک میں پرفوریشن کرتا ہے مادے پر نقصان پہنچاتا ہے السر پیدا کرتا ہے تو ان تمام چیزوں کے علاوہ ڈسپرین کا جو بہت اہم استعمال ہے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اس گولی سے ہم ہارڈ اٹیک کے چانسز کو کم کر سکتے ہیں تو دوستو جس طرح آپ لوگ کو پتا ہوتا ہے کہ ہارڈ اٹیک کی بہت سے اہم سے وجوات ہوتے ہیں کئی وجوات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہم جو سبب ہے جو کاز ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی آٹریز میں یعنی جب بھی آٹریز میں دل کو جو آٹریز جاتی ہے جو خون کے رگ ہوتے ہیں جس میں اکسیجینیٹڈ بلڈ ہوتا ہے وہ خون کے جو رگ ہوتے ہیں وہاں پر کوئی کھلٹ بن جاتا ہے جیہاں جب وہاں پر کھلٹ بن جاتا ہے تو دل تک کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر خون کی سپلائی بند ہوتی ہے جب وہ خون کی سپلائی دل تک بند ہوتی ہے تو ہارڈ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے مریضوں کو جب وہ خون کی سپلائی کھلاٹ کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے ٹی کے جی تو پھر وہاں پر ان لوگوں کو ان مریضوں کو ہارڈ اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کیلئے بہترین ٹیبلٹس ڈاکٹر آزدرات کیا کرتے ہیں کہ گولیاں دیتے ہیں وہ بھی ڈسپرین ہیں جس طرح آپ لوگ کو پہلے میں نے بتایا ہے کہ ڈسپرین کا جو عام فنکشن ہے اس میں سے ڈسپرین کا ایک عام فنکشن یہ ہے کہ یہ بلٹ تھنر ہے یعنی یہ جو خون کو بہت پتلا کر دیتا ہے جب ہم دو گولیاں کاتے ہیں ڈسپرین کی تو جہاں پر یہ کلارڈ بنا ہوتا ہے جس رگ میں کلارڈ بنا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ گولی جب پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کلارڈ کو تھن کرتا ہے بھریک کر دیتا ہے تو اس سے یہ فیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا بلٹ سپلائی دل تاکم کنٹینیوز بیس پر جاری رہتی ہے اس سے جو بلٹ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہارڈ اٹیک ہے اس کے چانسز کم ہوتے ہیں تو اس نے طرح مریض کو ہارڈ اٹیک نہیں ہوتا تو دوستو وہ یہ توڑا بہت توڑا بہت توڑا اس سے بہت سے انفارمیشن تھی میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا دیئے کہ جب وہ ہارڈ اٹیک انسان کو ہوتا ہے تو اس کے اور بھی بہت سے سبب ہوتے ہیں قاضیز ہو سکتے ہیں لیکن ان تمام سبب میں قاضیز میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دل تک خون جاتا ہے یعنی آٹری ہوتی ہے جس میں خون جاتا ہے وہاں پر کلارٹ بن جاتا ہے اور اس کلارٹ کی وجہ سے خون کی سپلائی پر بند ہو جاتی ہے تو ڈسپرین ایک ایسی گولی ہوتے ہیں جب ان کو دیتے ہیں اس مریض کو تو اس کلارٹ کو ختم کر دیتے ہیں یعنی وہ جو کلارٹ ہوتا ہے ختم ہوتا ہے اور جو بلڈ ہوتا ہے وہ خنر ہوتا ہے بھاریک ہو جاتا ہے تو وہ جو بلڈ سپلائی ہوتے ہیں وہ دل تک پہنچ جاتی ہے اس طرح جو ہرڈ کے مریض ہوتے ہیں ان کو یہ اٹیک کے چانسے جانا کم ہوتے ہیں امید کرتا ہوں کہ انشاللہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائی پریں میرے چینل کو انشاللہ اسی طرح بہت سے عام ویڈیو میں انشاللہ آپ لوگ کی بناؤں گا اپنا خیال رکھیں thank you very much